موسیقی اسلام علیکم سر موسیقی سر میں ایک انٹرومیشن لینا چاہتا ہوں آپ سے ابھی میں نے ابھی میں نے کار لوڈ کیا ہے اپنے اس نمبر پر ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے کل پرسوں رات کو میں نے میسج پیکج کیا تھا پرسوں ٹھیک ہے صحیح تو تب میرے پاس بیلنس تھا اور کل صبح میں نے نا وہ کیا کہتے ہیں پھر پیکج کیا ہوا تھا پیکج میرا ختم ہو گیا بعد میں میں نے چیک کیا دیکھا کہ بیلنس بلکل ہی نہیں اس میں وہ میں میں نے جب چیک کیا تھا تب تو میرے پاس ٹھرٹی روپیز سے آپ کتنے ہیں آپ تو آپ نے ریچارج کریا ابھی تو ابھی ریچارج کریا تھا جب زیرو ہو گیا تھا ٹھرٹی روپیز کے ساتھ مجھو تھا جی ڈیٹ بنائیں کب مجھو تھے اتنے ماؤنٹ اب ماؤنٹ کار ختم ہوئی ہے جی کار کے دوران سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈیٹ پہ جو کون سریعت پہ آپ کے پاس شردی روپیز ہو جو تھے ڈیٹ ہاں ڈیٹ وہ تھی ابھی آج کتنی ہے سر آج تو انہیں صاریخ ہے آپ نے کب دیکھا تھا کہ آپ کے پاس شردی روپیز ہو جو پرسوں 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 جی پرسوں یعنی کہ سولان طریقوں سولان طریق ہے آپ کو نہیں بتا سر کیا ہو گیا ماؤنٹرم آپ سے اس لئے پوچھا جائے سر ہمیں معلومات ہے مرور سسٹم میں ایک ایک رکار ہو جی دوتا ہے سر وہ میری بات سنیں میں آپ کو پرسوں بتا رہا ہوں آپ پرسوں کا بتا دیں پتا دیئے آپ کو کیا جائے ہو گیا آپ سے معلومات اگزیکٹ ڈیٹ پوچھی جاتی ہے سر میں نے پرسوں یعنی کہ سولان طریق بنتی تھی آپ یہ بھی چاہ کرتا ہے آپ کے سسٹم میں سارا کچھ یہ رکار ہوتا ہے کہ اس نے بیلنس کب چیک کیا تھا لاس ٹائم اس نے بیلنس کب چیک کی جا رہا ہوں چلیں جی تینکیو کیا بیٹ کسی کا سسٹم اپلے رہا ہے جی بیٹ کر رہا ہوں ہاں جی دستوں کی کہا رہے ہیں بیٹ کر رہا ہوں کیوں ہے بیٹ کر رہا ہوں سرکار میں پورے تیتکل کوئی نہ ہونا دیکھیں سولان طریق سے اب تک کی ڈیٹیلز میں نے شیک کر لیا آپ کے نمبر پر جو امان تھی وہ آپ کے بیٹ کر پتریسٹہ سے چارج ہوگی آپ کے اس امیس کی لیمیٹ اکسی ہوگی ذات پر آپ کو چاریس چارج ہوگی پاکش پران کے مطابق آپ سے اس پرنا چاہوں گی کہ یہ پرابرم ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایس ایس کی لیمیٹ اکسی ہوگی آپ کو چارج ہوگئی میری بات سنیں چلیں ٹھیک ہے جب میں نے وہ پیکج کیا تھا تیس روپے تھے میری بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ پیکج میں نے کیا اس کے بعد میں نے پانچ سو میسج کیا تیس روپے میں پانچ سو میسج تو نہیں ہوتے اگر اکسپیر بھی ہوگئے ہوں تو میرے میسج ٹھیک سر وہ میں آپ کو بتا چکی بیس روپے پاس سے جامر ٹیک آپ کو میسج چند کرنے پر چارج ہوگی تمام کا تمام بیلنس آپ کے این پر استعمال ہوا ہے ٹھیک سر میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو آزول اسمس پیکجی اگر آپ چیک کرتے رہے ہیں میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں جو میں یہ آپ پوری ڈیٹیلز اپنے پورے سال کی اور پورے مہینوں کی نا ڈیٹیلز چیک کر سکتی ہیں میں روزانہ تقریبا روزانہ پیکج کرتا ہوں ٹھیک ہے اپنا ٹھیک ساتھ سو چار پہ میسج کرتا ہوں ٹھیکے اور جو پانچسو میسج فری ملتے ہیں ڈیٹیلی کے ٹھیک ہے وہ میں روزانہ کرتا ہوں میرے پانسو سسر میں ٹیس روزے پہ پوں چرا ہوں میں پہ پچھ رہا ہوں کہ ٹیس روزے کہاں گے وہ جو ٹیسر وی تھے 돼요 وہ کہاں گے مہترف ڈیٹیس روزے بپری مجھ سے موترم بچاریا ہے ٹھیک 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 ہاں جہاں 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 آپ کے نمبر سے پہلے سے استعمال ہو جہاں آپ کو کارفائے کریں گے انٹرنیٹ استعمال کریں ویسٹرک وزیٹ کریں www.tom.com وہ نہیں مجھے کرنا آتا جی میں پڑا لکھا ہی نہیں ہو جی مجھے انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کرنا آتا ہاں شیئے مجھے میں نے تو آپ کو یہاں سب دیکھ کے معلومات بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے ابھی ابھی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 23 رپے بکیا تھے نا بکیا تھے وہ کہاں گے میں نے آپ کو ابھی تھوڑے پہلے اس حوالے سے آگا ہی دی ہے کہ وہ messages آپ کے طرف سے سینگ دوں ہیں اس سے آپ کو چارج ہو گیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے 500 messages 23 رپے میں ہو گئے اگر میرا پیکج نہیں ہوا تھا مہترم دھیان سے سنیے 500 messages 23 رپے میں نہیں ہوں گے آپ پاس اسی پیکجز کریں ہیں اور اس میں آپ کو جو پیکج پین کرنٹ ریٹ کی چل رہا ہوتا ہے آپ کا کال کا اس کے چارج ہو جاتا ہے تو اس چھتر پیسہ ہے جو آپ کا ایک message send ہوا ہے تو 20 رپے میں آپ کے 500 messages نہیں ہوں گے آپ اس آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے پیکج کل کیا تھا وہ پیکج نہیں ہوا تھا مہترم ایسا ہی نہیں ہے 500 SMS کیلیمیٹر سے ہوئی ہے میں نے ہی چاہتی دوبارہ ایسا مسئلہ ہو پی لکے سے دوپے بھیجا کریں بندل SMS کی ڈیٹیلز کو سیکنڈ اوپچن پر ملیں گی فرحانسہ next time ایسا problem نہیں ہوگا اگر آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے میں نے یہ ڈیٹیلز دے دیں آپ اٹھ سکتے ہیں تو جو میرے پیسے گئے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے مہترم اب آپ کو یہاں سے اس طریقے سے guide کر سکتی تھی میں نے guide کر دیا ہے مزید satisfaction کے لیے آپ ہمارے service centre فرحانس کے لیے ممکن ہے سر وہ میری بات وہ میری بات نہیں سنتے وہ customer centre وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ miss behave کرتے ہیں یا آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو ہم یہاں موجود ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کہاں نہیں کہاں کوئی نہیں لیتا میں نے کافی complaints وغیرہ پہلے بھی کی ہیں میں نے آپ کو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہتر طور پر facilitate کروں اگر آپ اسی طرح سے اندازن بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی آپ جائیں پہلے visit کیجئے میری باس نے visit visit کا مجھے نہیں پتا پتا کیا ہے وہ جو پاکستان ہے یہاں پہ پیسوں کا بہت سواب نہیں ہے میں مجھے میں بتاتا ہوں ایک روپیا بھی نہ کسی کا گر جائے تو ساری رات وہ ڈھونڈتا رہتا ادھر وہ ایک روپیا کہاں گیا تو میرے تو آپ 23 روپے گئے ہیں مجھے 23 روپی چاہیئے بس کہیں سے بھی یہاں سے نہیں دے دکھوں گی مطرم آپ کی سسٹم سے ڈیڈکشن ہوئی اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اب کیا کروں میں اب مجھے بتاؤ مطرم آپ کو مجھے کیا ہوتا نہیں تو پھر میں کیا کروں مجھے بتاؤ ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں مجھے گھر والے پوکٹ منی نہیں دیتے میں کیا کروں میرے پاس وہی پیسے تھے میں نے چوری کیے تھے یا کسی سے لیے تھے اب میں کیا کروں میں نے بیلنس ویڈیوانا ہوتا ہے اگر ایسے ہی پیسے ایسے ہی میرے پیسے کارتے گئے یہ زونگ والی کارتے گئے تو پھر مجھے کیا فائدہ ہے یہ نیٹ ورگ یوز کرنے کا ایسے نہیں ڈیڈیکشن ہوئی آپ کے نمبر پر آپ کے میسیجے ہلویس آپ کو چارج ہوا ہے یہ بیسے ہی نہیں ڈیڈیکشن ہوئی ہے مہترم پروپر ڈیڈیلز آپ کو سسٹم سے چیک کر کے بتائیں گے آپ کا ٹائم بہت کینگی ہے ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لینے آپ چاہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی نیچ ٹائم یہ نہیں ہوگا مہترم آپ اگر جس طرح سے سرویس کریں گے آپ کو چارج کریں گے اچھا مجھے بتا یہ بتا دیں کہ وہ جو دور پر 50 پیسے کا جو پیکج ہے یعنی کے میسیج کا وہ طریقہ کر بتا دیں کیسے کرنا ہے پھر وہ جو اگر مجھ سے غلط ہو گیا تو اسی طریقہ بتا دیں سب لکھے 704 پر میسیج کیجے دو گھنٹے ایکٹیویشن ٹائم میں تصفیلات دیں چیک کرنے میری بات سنے ٹھیک ہے سب لکھے 704 پر میسیج کرنا ہے ٹھیک ہے جب جوابی میسیج مجھے ملنا ہے تو میرا مجھے پتا چل گیا نا کہ وہ میرا میسیج پیکج ہو گیا ہے ہلاو